اسلام علیکم Welcome to this KM YouTube channel My name is Kashif Majid اور آج ہم لوگ بات کریں گے YouTube پہ views کیسے لے سکتے ہیں 2023 کے اندر کیونکہ YouTube کا algorithm بہت بدل چکا ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ جو نئی چیزیں ہیں YouTube پہ ان کے بارے میں aware ہو جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ YouTube پہ کیسے آپ views لینے ہیں اگر آپ میرے main channel پہ جا کر دیکھتے ہیں تو پہلے ایک مہینہ پہلے آپ دیکھیں میرے لاکھوں میں views آ رہے تھے اب آپ دیکھیں یہاں پر میری ویڈیوز پر ہزاروں میں views آ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ YouTube نے جو algorithm چینج کی ہے مجھے اس کو follow نہیں کیا تھا ٹھیک ہے؟ اور میں نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں تھا تو میرے views بھی گرنا شروع ہو گئے اور مجھ سمیت کافی YouTuber کے views down ہوئے ہیں long videos کی اوپر اب یہاں پر دیکھیں پہلا آپ کے ساتھ point شیئر کرتا ہوں کہ YouTube جو ہے وہ اب زیادہ فوکس کرے گا 2023 میں shots کی اوپر اگر آپ long videos بناتے ہیں صرف اور صرف تو میں آپ کو recommend کروں گا ایک نیا channel بنا کے shots بھی start کر دیں میں بھی same یہی کرنے والا ہوں پہلی چیز shots کا channel بنا لیں یہ آپ کے لیے بہت best رائے گا shots کا channel نہیں بناتے ہیں صرف long پہ کام کرتے ہیں تو کیسے کام کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور shots کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ 2023 کے اندر اس کی monetization بھی آ جائے گی اس کو promotion بھی بہت ملے گی اور automatically videos viral بھی ہوں گی اور آپ نے دیکھا ہوگا trending کے اندر صرف shots بھی بھری رہتی ہیں ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ آپ بشک educational shots بنائیں جیسی بھی بنائیں لیکن YouTube کہتا ہے کہ بھائی بناو shots کیونکہ وہ TikTok اور سارے platforms کو شکست دینا چاہتا ہے اور اپنے platform کو top پہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گا ٹھیک ہے اور وہ جو بھی آپ کہہ لیں ان کی اپنی ایک strategy ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے platform پہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پہلی چیز YouTube shots وہ آپ کو بنا نہیں پڑیں گے اگر نہیں بنا رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مسئلے ہوں گے ٹھیک ہے نمبر 2 اگر آپ کا چینل ہے long videos کی اوپر آپ جس long upload کرتے ہیں جیسے میں main channel پہ long upload کرتا ہوں اب یہاں پر YouTube یہ نہیں دیکھ رہا کہ بھائی آپ کے ہزار سبسکرائبر ہیں آپ کے دس لاکھ سبسکرائبر ہیں آپ کے لاکھ سبسکرائبر ہیں YouTube کے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو فرق پڑتا ہے تو وہ اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کی اوپر لوگ کس طرح کا جو ہے نا وہ engagement شو کرتے ہیں اب 100% YouTube پہ CTR کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں نہیں Thumbnail میں بھی کہتا تھا باقی سب بھی کہتے تھے Thumbnail اچھا بنائیں click ہوگا تو آپ کی بہت زیادہ views آئیں گے تو اب ایسا نہیں ہے every view duration کے ہے YouTube اب زیادہ focus کر رہے every view duration کے اوپر مطلب اگر آپ کی ویڈیو کو زیادہ time تک دیکھا گیا ہے تو پھر یہ آپ کی ویڈیو promote ہوگی اگر آپ کی ویڈیو کو تھوڑا سا بھی کم دیکھا گیا ہے تو آپ کی ویڈیو وہیں رک جائے گی ٹھیک ہے اب جیسے YouTube نے 10 لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیو بھیجی 5 لوگوں نے open کیا 2 لوگوں نے 10-15 second دیکھ کے بند کر دی اور 3 لوگوں نے بھی تھوڑی سے آگے دیکھ کے بند کر دی تو YouTube automatically ویڈیو ہی down کر دے گا ایسا نہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے چلائے گا ویڈیو ہی down ہو جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز جو main آپ کہلو کہ میں نے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ YouTube ایک جو نئے YouTube ان کو زیادہ promote کرنا چاہ رہے اور یہ اچھی چیز بھی ہے آپ اگر بس آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے thumbnail پہ کام نہیں کرنا زیادہ کرنا ہے لیکن اتنا فوکس نہیں کرنا جتنا آپ نے content پہ فوکس کرنا ہے YouTube اس ٹائم long ویڈیوز میں صرف اور main چیز چاہ رہا ہے کہ quality کو ہم اوپر رکھیں اور quality جتنی اچھی ہوگی آپ کی ویڈیوز اتنی ہی زیادہ آگیایں گی اگر لوگ آپ کی ویڈیوز سے بور ہو رہے ہوں گے automatically آپ down جائیں گے آپ کی ویڈیوز کبھی بھی وائرل نہیں جائیں گے down تب ہی ہوں گے جب آپ ویڈیوز کے اندر same pattern سے ویڈیوز بنائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں گے اس طرح سے ویڈیوز بنانی ہے کہ لوگ آپ کی ویڈیوز کو دیکھیں interesting آپ کی ویڈیوز رہیں تو میں نے جو چیز سیکھی کیا وہ یہی ہے کہ اب YouTube ایک ایک ویڈیو کے لحاظ سے آگے بڑھتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک چینل گروہ ہو گیا جیسے میرا چینل یا کسی کا بھی YouTuber کا چینل گروہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بعد جتنی بھی ویڈیوز ڈالتا ہے سب پہ ویڈیوز آتے تھے لیکن اب YouTube یہ نہیں کر رہا YouTube ایک ایک ویڈیو کو دیکھ کے اس لحاظ سے promotion دے رہے تو یہ جو ہے چیز کافی مشکل ہوتی جائے گی اور میں سمجھتا ہوں 22-23 سب سے زیادہ مشکل رہے گا سال جو long ویڈیوز بناتے ہیں اس لئے میں خود بھی یہ try کر رہا ہوں کہ میں short ویڈیوز بھی start کر دوں تو آپ کو بھی recommend کروں گا short ویڈیوز start کر دیں اور اگر آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ گئے ہو کہ YouTube کا جو اب algorithm ہے کیسے کام کرے گا تو ویڈیو کو like کر دیں simple ہے بس یہی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اب content پہ چلے گی اور زیادہ بڑھے گی اور دوسرا جو نئے YouTubers ہیں ان کی ویڈیوز search میں بہت زیادہ جائیں گی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ search میں ویڈیوز بہت زیادہ آ رہی ہیں جیسے search میں آپ کی بھی آنا شروع ہوں گی اگر لوگ اس پہ رکھتے ہیں تو automaticly آپ کے views آئیں گے thumbnail پہ بھی focus ایسا کرنا ہے کہ آپ کے thumbnail اچھے ہو یعنی کہ بالکل ہی چھوڑ دینا thumbnail اچھے ہو لیکن جو main factor ہے وہ یہ ہے کہ YouTube اب ایسا نہیں دیکھے گا کہ آپ کی 1000 subscriber ہیں اور آپ کے 500 views آتے ہیں تو ہر ویڈیو پہ 500 ہوئیں گے آپ کے 500 سے چانل 200 بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سے YouTuber کہہ رہے تھے بھائی ہمارے ویڈیوز چانل ڈاؤن ہوئے تو یار یہ YouTube کا ہی اپنا rule ہے اب ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہم نے ہر ایک ویڈیو کو بہت اچھے سے بنانے بڑھ رہے ہیں تو یہ بزدہ مسئلہ آ رہا ہے اور یہ مسئلہ صرف آ رہا ہے YouTube شورٹس کو لے کے کیونکہ YouTube شورٹس کی وجہ سے YouTube long ویڈیوز پہ فوکس نہیں کر رہا اس وجہ سے یہ issues آ رہے ہیں تو main focus بس یہی رکھو کہ اچھی ویڈیوز جتنی ہو سکتی ہیں بناو اور آپ کے impressions جانا شروع ہو جائیں گے ایک اور چیز میں ایک اور بات کہتا ہوتا تھا ہمیشہ شروع سے وہ آج میں تسلیم کر رہا ہوں YouTube کے نئے رولز کے مطابق یہ میری بات اب غلط ہو گئی ہے پہلے تک میں خود بھی عمل کرتا تھا ماشیلہ views بھی آتے تھے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے consistency سے regular ویڈیوز upload کرنی ہے ٹھیک ہے quality کو بھی دیکھنا ہے quantity کو بھی دیکھنا ہے اور کٹھی ویڈیوز ڈالتے جانا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر دو دن بار ڈال رہے ہو تو ہر دو دن بار ڈالو ایسا نہیں کرنا تین چار دن کا gap نہیں لینا YouTube پہ اگر آپ میں جو recommend کروں گا ایک دن چھوڑ کے ایک دن must ڈال نہیں ہے کم از کم ٹھیک ہے اور daily ڈال سکتے ہو لیکن اچھی ویڈیوز تو ڈالو اگر نہیں ڈال سکتے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈالو لیکن اچھی ویڈیوز ڈال نہیں ہے ایسا نہیں کرنا کہ جیسے پہلے میں ٹیلسی سے پراپر کام کرتے جائیں اور جو ہے نا ویڈیوز اچھی ویڈیوز اگر آپ کو ویڈیوز سمجھ آ گئی ہو کہ YouTube کا کیا الگوریتم ہے تو لائک کر سکتے ہیں چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ ہم YouTube کے یہاں پر ہم لوگ YouTube سلیٹیو بات کرتے ہیں اللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنے رکھے گا بہت سارا خیال اللہ آپ سے ناستے